حاملہ خاتون کے فوت ہونے کا معاملہ خاتون کی ورثا کی جانب سے شفاف انکاری نہ ہونے کی صورت میں مرف اور رول سیل سنٹر گھاروں کی انتظامنے کی خلافہ دلت جانے کا اعلان تفصیلات کے مطابق چانڈیا مولا گھاروں کے موزس اور سماج رہنمہ سالی محمد چانڈیو، شیرزما جوکھیو، میر چانڈیو، بوتی خاتون کے شوہر سلیم چانڈیو نے اپنی برادری کے لوگ کے ساتھ بریس کلو گھاروں میں بریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گاؤں میں اٹھارہ سالہ نوجان حاملہ خاتون تین دن قبل راگس وجہ رول سیل سنٹر گھاروں میں ڈیلیوری کیلئے لے کر گئے جہاں پر لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے پر زیرہ تربیت نسونے دو گھنٹے تک ڈیلیوری کرنے کی کوشش کی ناکامے کے بعد اور ہماری اجازت کے بغیر برائرٹ اسپتال پہنچا کر آپرشن کر کے ڈیلیوری کی جا چکی بعد میں خاتون کی حالت خراب ہو گئی جس کے بعد رول سیل سنٹر گھاروں کی ایمیس ڈاکٹر سرور شیخ کی نگرانی میں تشویس ناکھ حالت میں سویل اسپتال کراچی متعلیل کیا گیا جہاں پر تین دن قبل خاتون کی حالت بہتر نہ ہو سکی اور وہ فوت ہو گئی چانڈیا برادری کے موزہ جن نے محکمہ صحت کی سیکیٹری اور مفنٹہ سے مطالبہ کر جوئے کہا سلیم چانڈیو کی گھر والی مصمات شین کی موت کے ذمہ وار رول سیل سنٹر گھاروں کے ایمیس ڈاکٹر سبش شیخ لیڈی ڈاکٹر رکسانہ انساری اور آپریشن کرنے والی ڈاکٹر پروین بلال کے خلاف شفاف انکوائری کرتے ہوئے انصاف دلوائی آ جائے دوسری صورت میں عدالت کے ذریعے ان کے خلاف قتل کا مقزمہ درج کروائیں گے کیمرہ ٹین کے ساتھ محمد علیم اللہ رازیوس گھاروں